پاکستان تحریک انصاف نے اڈھاک ججز تائنات کرنے کی مخالفت کر دی سپریم جوڈیشر کانسل جانے کا اعلان چیرمن پیچھے آئی بیرسٹر گوہر نے پارلیمانی پارٹی اشلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا سپریم پوچ میں اڈھاک ججز کی تائناتی بدنیتی پر مبنی ہے اس اقدام کا مقصد اپنے ہم خیال ججز لانا ہے ہم معاملہ سپریم جوڈیشر کانسل میں بھیج رہے ہیں عمر ایوب بولے پیچھ آئی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہمارے حب البطنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اسلامباز سمیت ملک بھر میں جلد سے کریں گے شبلی فراز نے کہا اس طرح کی حرکتوں سے ملک کسی صورت آگے نہیں جا سکتا عصد قیسر بولے ملک میں اس وقت انارکی کی صورتحال ہے آئین ایڈھاک ججز کی تائناتی کی اجازت دیتا ہے وفاقی وزیر قانون آسم نظیر تارہ نے ایڈھاک ججز تائنات کرنے کی حمایت کر دی کہتے ہیں ایڈھاک ججز چیف جسٹس نے نہیں جیڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں جیڈیشل سسٹم کی استحق کے لیے آئینی ترمین کے حق میں ہوں سپریم کوچ کے حال یا فیصلے سے ایک جماعت کو مضبوط ہونے کا موقع دیا گیا آٹھ ججز نے مقصوص نشستوں کے کیس میں آئین کو ری رائٹ کیا پیچھائی رہنماؤں پر آرٹیکل چھے لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لائے آ جا سکتا ہے حکومت نے پیچھائی پر پابندی کا ابھی ارادہ ظاہر کیا ہے اس پر آئینی طریقے سے عمل کیا جائے گا رہنماؤں نون لیگ رانہ سناولہ کہتے ہیں حکومت آرٹیکل سترہ کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈیکلریشن دے سکتی ہے اگر کابینا منظوری دے گی تو ڈیکلریشن پندرہ دن میں عدالت میں پیش کی جائے گی عدالت ڈیکلریشن سے مطمئن ہو جائے تو پارٹی پر پابندی آئید ہو جاتی ہے مقصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی آج طلب چیف الیکشن کمیشن کی زیر سدارت اجلاس سپہر تین بجے ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا جائے گا پی ٹی آئی کی او مقصوص نشستیں دینے سے متعلق قانونی نکات کا جائزہ لیا جائے گا نیب کی توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی سے تفتیش ڈپٹی ڈائریکچر محسن حارون کی سربراہی میں نیب نے آج پھر اڈیالا جیل میں تفتیش کی ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے تقریباً ایک گھنٹے تک ملزموں سے تفتیش کی نیب ٹیم تفتیش کا چوتھا مرحلہ مکمل کر کے واپس روانہ نیب نے ملزموں کا احتساب عدالت سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ حاصل کر رکھا ہے بانی پی ٹی آئی نے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانٹ دینے کا انصداد دیشگردی عدالت کا فیصلہ چیلنج کر دیا لاہور ہائی کوچ میں بارہ درخواست دائر کر دی پنجاب حکومت سی سی پی او لاہور اور دیگر کو فریق بنایا گیا درخواستوں میں موقف اختیار کیا جیل میں قید ہوں پھلیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے ایٹی سی نے جسمانی ریمانٹ دیتے وقت ریکارڈ کا درست چائزہ نہیں لیا ریمانٹ کلندن قرار دیا جائے نو بھائی کو تھانا شادمان لاہور جلانے کے مقدمے کی کوٹ لکپت جیل میں سمات یاسمین راشد عمر سر فراس چیما اور ایجاز چودری سمیت نو ملزم عدالت پیش جیل پولیس نے شام میمود قریشی کو بھی کوٹ لکپت جیل پہنچا دیا انصداد دیشگردی عدالت کے جج خالد اشرت کوٹ لکپت جیل میں سمات کر رہے ہیں عدالت نے آج گواہوں کو بیانات کے لیے طلب کر رکھا ہے پاور سیکٹر کا بہران کسی بھی دیشگردی سے بڑا مستہ ہے ملکی حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رکھی ہیں پاور سیکٹر کا مستہ خلقیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا رینوہ ایمکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کی کراجی میں نیوز کانفرنس کہا بشری مہنگی ہونے کی وجہ سے سنتیں بند ہو رہی ہیں بیرونی سرمایہ کارین نہیں رہی لوکل ایٹمیسمنٹ باہر جا رہی ہے تنخواہدار طبقے پر ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاکستان میں معاشی ترقی کے رفتار میں اضافے کی پیش گوئی آئی ایم ایف نے وال ایکنومک آؤٹلوک اپ ڈیٹ ریپورٹ جاری کر دی معاشی ترقی کے رفتار 3.5 فیصد رہنے کا امکان عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں اضافے کی پیش گوئی کر دی کہا گدشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی شرعہ نمو 2 فیصد رہی عالمی معاشی ترقی کرے گی آئی ایم ایف کے مطابق عالمی سطح پر مہنگائی اور شرعہ سود بلند سطح پر رہنے کا امکان ہے آئی ایم ایف کے مطابق پالیسی ریٹ میں اس سال کے دوسرے حصے میں کمی کا امکان ایشیای ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ زیادہ رہنے کی پیش گوئی کر دی ایشیای ترقی بینک نے ایشیای دیولپمنٹ آؤٹلک ریپورٹ جاری کر دی توانائی کے شعبے میں نا اہلی کو اصلاحات قرار دے کر قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے سابق نگران وزیر گوہر اجاز کا ایکسپر پیغام لکھا دوہزار پندرہ میں تیرہ ہزار مہنگا وار بجلی استعمال کی جارہی تھی اور کپیسٹی چارجز دو سو آراب تھے اب صلاحیت بڑھنے کے باوجود خپت تیرہ ہزار مہنگا وارٹ ہے مگر کپیسٹی چارجز دو ٹویلین ہو گئے سارف کو اتنے ہی یورٹ بجلی کے دس گنا زیادہ کپیسٹی چارجز دینے کا پابت بنایا جا رہا ہے بنو میں دہشت قد حملہ پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج افغان سفارت خانے کے ریپٹی ہیڈ میشن کی وزارت خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملہ افغانستان میں مقیب حافظ گل بہادر گروپ نے کیا اموری افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مکمل تحقیقات کریں بنو حملے کی ذمہ داران کے خلاف فاری اور موصر کارروائے کی جائے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج طلب چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اجلاس سے پہر تین بجے ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا جائے گا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے مطالق قانونی نکات کا جائزہ لیا جائے گا ادھر پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کا افصر کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس طلب اجلاس آج دس بجے پارلیمانٹ ہاؤس میں ہوگا پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کی مخالف فت وزیر ایال حسین مراد علشاء نے واضح کیا کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں پی ٹی آئی خود اپنی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہے جماعت کے سربراہ کو ایک سیاسی جماعت کا رول بھی ادا کرنے کا حق ہوگا فی الحال وہ سیاسی جماعت کے سربراہ کا کردار ادا نہیں کر رہے محسیتے لے لینا یا ووٹ لے لینے سے سیاسی جماعت نہیں بن جاتی مزفرگر سے ایم این اے معظم جتوئی کو اغوا کر لیا گیا شہمن پی ٹی آئی بینیسٹر گوہر کا دعوی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ناقابل تصور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں معظم جتوئی پہلے ہی پی ٹی آئی میں شمولیت کا بیان بیانے ہلفی جمع کرا چکے ہیں ہماری رکھنے قومی اسمبلی کو فوری رہا کیا جائے جمشید دستی کا بھی اپنے گھر چھاپے کا دعوی ویڈیو پیغام میں کہا رات کی تاریخی میں گھر کے دروازے توڑے گئے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں بیانے ہلفی جمع کرا دیا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پاکستان سٹیل بند کرنے کی مخالفت کر دی فیصلہ واپس نینے کا مطالبہ چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز کا صادر وزیراعظم وزیر خزانہ اور چیئرمن ایس آئی ایف سی کو خط لکھا بورڈ آف ڈائریکٹرز پاکستان سٹیل کو بند کرنے سے اتفاق نہیں کرتا کابینہ نے پاکستان سٹیل کی بندش کا فیصلہ ناخص مشورے پر اجلت میں کیا پاکستان سٹیل کی بندش کے فیصلے میں شفافیت نہیں فیصلہ قومی مفاد میں نہیں پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شراخ خطے سمیت دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ساتھویں مردم شماری پر ادارہ شماریات نے فائنٹنگ ریپورٹس جاری کر دی لکھا موجودہ شرح ریٹ کے مطابق دوہزار پچاس تک پاکستان کی آبادی دگنی ہونے کا خدشہ ہے دوہزار سترہ کے بعد سب سے زیادہ آبادی کی گروٹ دوہزار تیس میں ریکارڈ ہوئی اور پیریس اولیمپکس کا میشن پاکستان شیوٹنگ ٹیم آج رات فرانس روانہ ہوگی غلا مصطفی بشیر کراچی کشمالہ تلت اور گلفام جوزف اس سامباد سے روانہ ہوں گے پیریس اولیمپکس میں اٹھارہ رکنی پاکستانی درستہ شریک ہوگا اہم خبر وزیر قانون آسم نصیت آرہ نے ایڈھاک ججز تائینات کرنے کی حمایت کر دی کہتے ہیں میری رائے میں ایڈھاک ججز تائینات ہونے چاہیے ایڈھاک ججز کی تائیناتی کی آئین اجازت دیتا ہے ایڈھاک ججز چیف جسٹس سے نہیں جوریشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں جوریشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبر درست نہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں پر آرٹیکل سکس کا جنون کیس ہے عدالت نے بھی کہا پی ٹی آئی نے اسمبلیاں تحلیل کر کے غیر آئینی اقدام اچھایا آرٹیکل سکس سے متعلق پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے